تو اجیسی بشٹ جو ہے یہ راسپوت اپرادیوں کی مدد کرتے ہیں کھلے آپ اتر پردیش میں بلکل لگتا ہے جنگل راز یا یہ کہیے کہ مہا جنگل راز اور یہ اپرادیوں کا منوبل دیکھئے کہ ان لوگ بلکل پاس آ گئے اور انہوں نے مطلب کنپٹی پر پسٹول رکھ لیا کب اتی کی گاری پلٹے گی کب اتی کئی یہ ہوگا کب اس کانت ہوگا کب ماربت عادی تنات ہے اس لئے میں تو انہیں یوگی آدی تنات کہتا ہی نہیں ہوں میں تو انہیں ڈھونگی آدی تنات کہتا ہوں تب تو جو جو جیل میں ہے پولیس ریوانٹ پر لے گی اس کی ہتھیا ہو جائے گی تب تو اس دیش میں نیائی بیوستہ کا مجا ہو گیا اسد کو کہا گیا وہ میں ہنڈر پرسنٹ شڑ ہوں کہ وہ فرضی مدھوڑ بہت لمبا چوڑا آدی تنات بلکل جاتی جاتی آدھار پر کام کرتے ہیں ہے نا اور وہ تھاکور جاتی کہ ہیں رازپورت یہ بہت گمبیر بات ہے دیش کا پرائم منشٹر ایک مطلب بھول پر پردہ ڈال رہا ہے اور جہاں کانگریس نے اور پکشی دلوں نے مانگ کی کہ ستپال ملک کے آروپوں کی جانچ ہو یہ ہو وہ ہو بس اچانک اتیق احمد کی ہتھیا ہو جاتی یوپی کا سب سے کھنکھار اپرا دی ہے لیکن چونکہ آدی تنات اور رازہ بھائیہ دونوں ایک ہی جاتی کے ہیں دونوں رازپورت ہیں دونوں تھاکور ہیں اس لیے رازہ بھائیہ کو پولیس ٹچ بھی نہیں کرتی آدی تنات اس کی رازنیتی پوری نفرت کی رازنیتی ہے اپنی جاتی کے اپرادیوں کو بڑھاوا دینے کی رازنیتی ہے اتر پردیس میں کل دیر رات اس پرکار سے اتیق احمد ان کے بھائی کو پولیس کے سامنے ایک کے بعد ایک کئی گولیاد آگی گئی جس کے بعد موت ہو جاتی ہے اور سوال پرساسن اور یوگی موڈل جسے بولڈوزر بابا کا نام دیا گیا یہ یوگی کی جو پولیس ہے یوگی اتیتنات یوپی پولیس اس کی کیاڑی سے لیپ اٹھ رہے ہیں میرے ساتھ بیہار کڑڈر کے پورو آئی پی ایس بیباکی سے اپنی باتوں کا لکھتے ہیں مطابق مارداز سر کئی جلوں میں آپ نے بطور ایس پی کام کیا ہے کل کی جو گھٹنا ہوئی پولیس کے سامنے ایک مافیا ڈاؤن اپرادھی جو کہہ لیجئے موت کے گھانٹ اٹھا دے گئے اس کو لے کر آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ پہلے میں درشکوں کو سنشپ میں بتا دوں کہ یہ معاملہ کیا ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ اتیق احمد وہ الہاباد کا بہت خونخار مافیا ڈاؤن تھا اور گزرات کے سابرمتھی جل میں بند تھا کافی سمیے سے اس کو یوپی کی پولیس سابرمتھی سے لائی تھی یوپی لے کر آئے تھی وہاں دو تین مہنے پہلے امیش پال ہتیا کانڈ ہوا تھا اس میں اتیق احمد کے گیروہ کی سنلپتہ آ رہی تھی اور دو تین جن پہلے ہی اتیق احمد کا بیٹا تھا اسد اس کو بھی ایک پولیس مٹھ بھیڑ میں مار دیا گیا تھا جو مجھے میرے انصار جو ایک فرجی مٹھ بھیڑ تھی اور ابھی کل کی جو گھٹنا ہے کہ اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کو یوپی پولیس لے جا رہی تھی ایک اسپتال میں الہاباد میں میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے اسی سمیہ تین ہتیارے آئے اور ان لوگوں نے گولی مار دیا اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی یہی پوری گھٹنا ہے اب دیکھئے یہ گھٹنا بھی پورا راشترے اسطر پر سرکھیوں میں ہے اور بہت سنسنی کھیز ہے بہت کم بار اس طرح کی گھٹتا ہوتی دیکھئے اس کے کئی باتیں آتی ہیں پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ اتر پردیش میں بلکل لگتا ہے جنگل راز یا یہ کہیے کہ مہا جنگل راز اب دیکھئے اپرادیوں کا منوبل دیکھئے آپ نے دیکھا اس کا ویڈیو کل سے وائرل ہو رہا ہے کل رات کے بعد سے اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتیق احمد اور اشرف پیدل جا رہے ہیں اور ان کے سامنے میڈیا والوں نے پورے کیمرے لگا رکھے ہیں مجھے لگتا ہے وہ ایک درجن کیمرے ہوں گے میڈیا کی مائک کیمرے سب تھے اور اپرادیوں کا منوبل دیکھئے کہ ان لوگ ایک دم سٹا کر کنپٹی پر اور اس پر گولی مار دی اپرادیوں کو آپ منوبل دیکھ رہے ہیں ان کو کسی پولیس والے سے جو آس پاس پولیس والے تھے وہ بھی ہتھیار بند تھے تو ایک بار پہلے ہتھیاروں کے من میں یہ بھائے تو ہونا چاہیے تھا کہ ہم ایسے کریں گے تو پولیس مار ڈالے گی اتنے سارے پولیس کے بیچ میں آپ زا کے یہ کر رہے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ اتر پردیش میں مطلب قانون اور ویبستہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھلے جو یوگی آزیتنات کتنی بھی شرکی بگھار دیں کہ یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا لیکن یہ تو پوری ان کی پول پٹی کھل گئی ہے کہ مطلب ادھر کوئی گستی نہیں دو تین لوگ ہتھیار لے کر آتے ہیں اور کتنی بڑی پولیس کی لاپرواہی دیکھئے کہ یہ تو تین ہتھیارے تھے گلے میں ایک پھرجی آئی کارڈ لگا کے آگئے مطلب میڈیا والے بن کے گھس گئے کسی پولیس نے مطلب چیک نہیں کیا کہ یہ آئی کارڈ جنوین ہے پھرجی ہے کیا ہے اور مطلب پولیس والے دیکھتے رہ گئے اور گولی جب ان لوگوں نے چلائی تو کسی پولیس والے نے مطلب ان لوگوں کو رکنے کی کوشش نہیں کی ان لوگوں کی روی سے کوئی گولی نہیں چلی خود ان لوگوں نے گولی چلا کے کام پورا ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا دیئے خود کیا دا تو کیا مزاک ہے اتنے سارے پولیس والے کیا کر رہے تھے تو یہ تو بلکل پولیس کی لاپرواہی ہے اور کانون اور گاغستہ یو پی میں پوری اس طرح سے دھوست ہو چکی ہے سوال سر اٹھتا ہے کی لائی مرڈر کا ویڈیو آیا جس میں تمام سرکشہ کڑمی تھے لگتا ہے کہ آپ نے پرساسنے کی سوا کے لبما ان وہ آپ کر رہا ہے کہ کوئی بڑا چہرہ کوئی بڑا مافیا کوئی بڑا ڈاؤن کی پیسی ہوتی ہے پولیس اس اسطر سے تیار نہیں تھی تین ہتھیار لیس لوگ آتے ہیں اور تمام لوگوں پر بھاڑی پڑ جا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی لاپرواہی کیا ہوگی ابھی جب سے اتیق احمد آیا ہے تب سے لگاتار آپ ٹی وی چینلوں پر دیکھ رہا ہوں گے خاص کے جو گودی میڈیا ہے وہ چلا رہا ہے کہ کب اتیق کی گاری پلٹے گی کب اتیق یہ ہوگا کب اس کانت ہوگا کب مارا ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب اکسایا جا رہا ہے پولیس والوں کو اس کو مارنے کے لیے تو اتنے کھنکھار اپرادی ہیں پولیس والوں کو معلوم تھا اور سچ پوچھے تو یہ تو بہت گمبیر وشہ جو مجھے لگتا ہے کوٹ کو سنگیان لینا چاہیے کیونکہ جو اتیق احمد تھا وہ جوڈیسل کشٹڈی میں تھا گزرات میں نیائی خیراست میں تھا جیل کا مطلب ہوتا ہے نیائی خیراست آپ جوڈیسل کشٹڈی میں ہیں پولیس نے اس کو ریمانڈ پڑھ لے کے مطلب یو پی لائے تھا پولیس تو پولیس کی ذواب نہیں ہے تب تو جو جو جیل میں ہے پولیس ریمانڈ پڑھ لے گی اس کی ہتھیاں ہو جائے گی پھر ریمانڈ پڑھ لے گی اس کی ہتھیاں ہو جائے گی تب تو اس دیش میں نیائی بابستہ کا مجھا ہو گیا مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے ابھی تو ترتیہ گھٹنا ہوئی ہے ہو سکتا ہے اس پر گزرات ہائی کورٹ جو ہے وہ ان لوگ کو طلب کر دے یو پی کے مکہ سچیب کو یو پی کے ڈی جی پی کو گریس سچیب کو سب کو طلب کر دے کہ کیا یہ مزاک ہو رہا ہے ہم نے آپ کو ریمانڈ پڑھ دیا تھا پوستاج کرنے کے لیے اور ان لوگ کی ہتھیاں ہو جاتی ہے تو دنڈ سنانے کا کام نیائی پالی کا کہنا عدالت کہنا دیکھیں آپ کو یاد ہوگا درشکوں کو بھی یاد ہوگا ممبئی پر جو آتنکی حملہ ہوا اور اس میں عظمل کساب نام کا ایک آتنکی پکڑا گیا تھا زندہ پکڑا گیا تھا اس کو بھی اسی سوے پولیس نے پکڑنے کے بعد نہیں مار دیا پوری پرکڑیا ہوئی تین چار سال تک اس کی سنوائے ہوئی ہیرنگ ہوئی ساری گواہیاں ہوئی تب اس کو دنڈ دیا گیا سزائے موت دی گئی اور تب اس کو فانسی پر لٹکایا گیا تو سب دیش میں تو کوئی نیائی پرکڑیا ہے نا بلکل بلکل سمجھال کی کوئی پرکڑیا ہے نا کہ اس کو گولی بار دے گا ایک تو ابھی جو اس کے بیٹے کی مٹھ بھیڑ ہوئی اسد کو کہا گیا وہ میں ہنڈر پرسنٹ شڑ ہوں کہ وہ فرضی مٹھ بھیڑ تھی یہ بات الگ ہے کہ فرضی مٹھ بھیڑ کو ثاویت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پولیس بہت سارے ثبوت مٹا دیتی ہے اب بہت کچھ پولیس اپنی قصہ گھڑ دیتی ہے اور وہ جو مرنے والا تو مر گیا وہ پھر اس کو کٹ بھی نہیں سکتا ہے تو وہ بات الگ ہے اب اس میں دیکھیں کیا ہوا دوسرا انگل دیکھیں کیا ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا تین ہتیارے پکڑے گئے ہیں ایک ارون موڑے ہے ایک لولیش تیواری ہے ایک سانی ہے اب دیکھیں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ان لوگ کا بھی آپرادی کی تحاس تھا اور یہ لوگ اس میں لولیش تیواری تو وہاں بجرنگ دل کا اسثانیہ نیتہ ہوا کرتا تھا کڑی ایک کارے کرتا تھا اور فیس بک پر ایک دم جیسر نام جیسر نام لگا ہوئے ہیں تو اسے بہت ساری باتیں آتی ایک تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کی ان لوگ کا اپنی کوئی راز نیتک مہتوہ کانشاہ ہو ان ہتیاروں کی دیکھیں میں بتا دوں آپ کو یاد دلا دوں کہ تو آدھی تینات ہیں یو پی کے سی ایم ان کا بھی بہت لمبا چوڑا اپرادی کی تحاس اس لئے میں تو انہیں یوگی آدھی تینات کہتا ہی نہیں میں تو انہیں ڈھونگی آدھی تینات کرتا ہوں کیونکہ ان میں یوگی کا ایک بھی لکشن نہیں دکھائی دیتا ڈھونگی کے سوام لکشنہ ہیں ان کا بہت لمبا چوڑا آپ رادی کی تحاس رہا ہے گورک پر میں یہ کھونی دنگے کرا چکے ہیں اور مکہ منطری بننے کے بعد انہوں نے اپنے پر جو مقرمے تھے انہیں مقرموں کو واپس لے لیا یہ تو قانون کا مقھول ہو گیا تو یہ بھی دو آئے ہیں اور یہاں تو اتنا سامپردائی کے ہمارے مطلب یہ ہے تناو ہے اور جاتی کے نام پر لوگ ووڈ دیتے ہیں سامپردائی کا دار پر ووڈ دیتے ہیں تو ہم لوگ کسی خاص سامپردائی کے نائق بن کے اُبھریں گے تو یہ بھی ان لوگ کے ایک منشاہ ہو سکتی ہے یہ لوگ پہلے ٹوٹپو جی اپرادی تھے تب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا اب پورا ہندوستان جان رہا ہے کہ کون لولے شٹیواری ہے ایک سوال کھڑے ہوڑے ہیں سر کی جو تین اپرادی پکڑے گئے ہیں سانت پاس سے جو ہتھیار تین ملے ہیں وہ کافی ہائی پروفائل لگایا ہے کہ کوئی مہنگی ہے بیدیس سے آئی ہے تو سوال ہے کہ آخر وہ پلبد کون کرایا ہے کون دیا کہاں سے آئے ہے اب دیکھیں یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس میں بھی یہ اینگل آ رہا ہے کہ ٹوٹپو جی اپرادیوں کے پاس اتنا آدھریک ہتھیار کیسا ہے یعنی کٹا سے مارا ہوتا جو کنٹری میٹ پیشٹل ہوتا ہے تو الگ بات اس کا یہ بھی لگتا ہے جسے کوئی بڑی شکتی ان کے پیچھے ہو اب بڑی شکتی کے کئی ماد ہیں ایک تو دیکھئے یہ جو ہتیا ہوئی ہے اہاں آسکل دیش میں رازنیتی اتنے نیچے اثر پر گر گئی ہے کہ ہر بات لوگ کے دماغ میں آتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیں ابھی جمہو کشمیر کے جو گورنر تھے ستیپال ملک انہوں نے بہت ویسپوٹک انٹرویو دیا ہے دو تین دن پہلے پلواما پر پلواما پر کشمیر کے گورنر وہ سمیہ تھے انہوں نے کہا کہ میں نے موڈی جی کو فون کر کے کہا کہ یہ ہماری چوک ہوئی ہے چالیس جوان مارے گئے سی آر پی ایف کی کہ کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو ہوائی ذات اپنی نہیں کرایا یہ ہم لوگ کی گلتی ہے تو موڈی جی نے کہا کہ ستیپال تم چپ رہو یہ بہت گمبیر بات ہے دیش کا پرائم منشٹر ایک مطلب بھول پر پردہ ڈال رہا ہے اور جہاں کانگرس نے اور پکشی دلوں نے مانگ کی کہ ستیپال ملک کے آروپوں کی جانچ ہو یہ ہو وہ ہو بس اچانک اتیق احمد کی ہتیہ ہو جاتی ہے پورا ماملہ ڈائیورٹ ہو گیا پورا ماملہ ہی بھٹک گیا اب ستیپال ملک نے کیا کہا اب اس کو ہٹ کے لوگ اتیق احمد اتیق احمد کر رہا ہے ٹائمنگ دیکھئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ بھاجپا کا ہی شڑی انتر ہو بھائی بجرنگ دل بھی تو سنگ پریبار کا حصہ ہے بھاجپا بھی سنگ پریبار بھی ہے بھائی بجرنگ دل کے کسی آدمی سے اس کی ہتیہ کروا دو اس کے عدد کوئی ستپال ملک کی بات کرے گا نہ کوئی گوتم اڈانی کی بات کرے گا نہ کوئی نرندر موڈی کی پھرجی ڈگڑی کی بات کرے گا ساری باتیں پیشے چلی جائیں گی اتیق احمد اتیق احمد ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بہت اچھا آپ کا سوال تھا کہ اے دو سڑک چھاپ ٹوٹ پوجیے اپرادیوں کے پاس سے اتنے صوفیشٹیکٹر ہتھیار کہاں سے آئے اتنے عادری ہتھیار کیسے آئے اس کا مطلب کی کوئی بڑی شکتی ان کے پیشے تھی ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ اتیق احمد بہت سارے راز کھولنے والا تھا ہے نا تو ہو سکتا ہے بہت سارے سفر پوش بے نقاب ہو جاتے ہیں کئی نیتاؤں سن کے اچھے رستے بھی تھے یہ تو کھولی بات ہے اس دیش میں تو مطلب اپراد اور رازنیتی کا چولی دامند کا رستہ ہے یوپی ہو بیہار ہو کہیں ہو اپراد اور رازنیتی تو یہاں تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ بڑے سفر پوش چہروں کو یہ خطرہ لگا ہو کہ اتیق احمد ساری باتیں بتا دے گا تو ہم بے نقاب ہوزائیں گے ان لوگوں نے لوگوں کو ہتھیار اپل اپ دھکرا کے یہ انجام دے دیا ہو اس کے بدلے ان لوگوں کو پیسے ملے ہو بعد میں ان کی جمانت کی بھی کوشش کی جائے گی تو یہ سب کچھ لیکن جو کچھ ہوا ہے دیکھئے یہ بہت درباگے پونڈ ہے اس طرح ہونا نہیں شاہی ہے اتیق احمد بلڈوجر بابا بلڈوجر بابا پھلا چلا آدھی تینات بلکل جاتی آدھار پر کام کرتے ہیں ہے نا اور وہ تھاکور جاتی کہ ہیں راستبوت بحار میں تو تھاکور کا مطلب ہجام ہو جاتا ہے بہنیں بحار میں ہجام ہو جاتا ہے ہے نا لیکن یوپی میں راستبوتوں کو تھاکور کہتے ہیں تو یہ تھاکور ہے یوگی آدھی تینات کا اصلی نام ہے دینے شرہ بیشت ہے نا اور سوری اجائیسی ہی بیشت اجیس سیم بشٹ ہے اصلی نام تو اجیس سیم بشٹ جو ہے یہ رازپوت اپرادیوں کی مدد کرتے ہیں کھلے عام میں درشکوں کو بتاؤں درشک جانتے بھی ہوں گے یو پی کا سب سے کھنکھار مافیا ڈان ہے راجہ بھائیہ رہوراز پرتاب سیم اور فراجہ بھائیہ اس کو کنڈا کا گنڈا بھی کہتے ہیں کیونکہ کنڈا کا ورہاک ہے کنڈا کا ایم ایل اے ہے اس لیسو کنڈا کا گنڈا بھی کہتے ہیں ایک شت راز پرتاب گھر میں جب مایہ بھائیہ سیم تھی تو رازہ بھائیہ پر پوٹا لگایا گیا تھا آتنکھوادی ویرودی قانون لگایا گیا تھا یو پی کا سب سے کھنکھار اپرا دی ہے لیکن چونکہ آدھی تیناتھ اور رازہ بھائیہ دونوں ایک ہی جاتی کے ہیں دونوں رازپوتھ ہیں دونوں تھاکر ہیں اس لیے رازہ بھائیہ کو پولیس ٹچ بھی نہیں کرتی ہے دوسرا اگزامپل میں دے رہا ہوں یہ کنگریہ منطری ہے اجائی مصرہ ٹینی وہ بھی یو پی کا گنڈا ہے ہے نا اس کا بیٹا آشیش مصرہ آشیش مصرہ نے لگوا ایک سال پہلے آپ کو یاد ہوگا لکھمپور کھیری میں یو پی میں لکھمپور کھیری میں کسانوں پر اپنی گاڑی چڑھا دی تھی ہاں تھار چڑھا دی تھی مہندرہ کی تھار جیپ چڑھا دی تھی اور پانچ لوگ اس میں کچل کے مارے گئے تھے آج وہ آشیش مصرہ آرام سے چھٹا ہوکے جمانت پر گھوم رہا ہے اور اس کے پوجی پتا جی بھارت سرکار میں مولی سرگار میں گریہ راج منطری ہے اجائی مصرہ ٹینی ہے نا تو اجائی مصرہ ٹینی کی گھر کب بولڈو جر چلے گا بولڈو جر صرف گریب مسلمانوں کے گھر پر چلتا ہے آشیش مصرہ کا انکاؤنٹر کب ہوگا تو یہ جو ہے آدی تنات اس کی رازنیتی پوری نفرت کی رازنیتی ہے اپنی جاتی کے اپرادیوں کو بڑھاوا دینے کی رازنیتی ہے اور اس نے اتر پردیش میں بہت مطلب خراب حالات پیدا کر دیئے سوال آپ سے لے لیتے ہیں اتر پردیش میں انکاؤنٹر کو لے کر ہمیں ساتھ دیز بھر میں چرچہ ہوتی ہے اب کئی زلوں میں بطور ایس پی کام کیا آپ نے ایسی کیا پرستیتی بنتی ہے جو انکاؤنٹر کرنے پر پولیس کو مضبور کر دیتا چونکہ اتر کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے فرضی آپ نے بتایا تھا پرستیتی کیا بنتی ہے جو انکاؤنٹر کرنے پر مضبور کر دیتا ہے پرستیتی کیا بنے گی پرستیت ایک بنتی ہے رازنیتک دباؤ اور کن پرستیتی بنے گی دیکھیں پورے بھارت کی جو پولیس ہے چاہے سیڈیر والے ہوں آئی پی ایس آدھکاری ہوں یا آپ جونئر میں سپاہی حوال دار ہوں یہ تو پورے بھارتی پولیس کہلاتے ہیں وہ لوگ بھی دو قوڑی کے نتاؤں کے ساتھ کے سامنے پونچھ ہلاتے ہیں یہ میرا اپنا انگوہور ہے میں نے ان کو دیکھا ہے پونچھ ہلاتے ہوئے تو وہی بات ہے جیسا آپ کو یاد ہوگا ابھی دو ہزار بیس کی بات ہے تین سال پہلے یو پی میں وکاس دوبے کو ایسے ہی فرضی مٹ بیڑے میں مارا گیا تھا اس نے کانپور میں آٹھ پولیس کرمیوں کے ہتیاہ کر دی تھی پھر اس کی گرفتاری ہوئی تھی اوزین کے مہاکال مندر میں اور پھر لوٹتے سمیں ایک قصہ توتہ مینہ بنایا گیا کہ گاڑی پلٹ گئی پھر گاڑی پلٹ گئی پھر اس نے پولیس والے سے ہتھیار بھی چھن دیا ہاتھ میں ہتھکڑی بھی ہے لیکن چھن دیا لگتا ہے ہندی فلموں کا ہیرو ہے ہتھکڑی بھی مندی رہ گیا ہتھیار بھی چھن دیا پھر پولیس والوں کو مارنے بھی لگا پھر پولیس والوں نے اتنا مارا کی وہ مر گیا تو یہ سب فرضی کہانیاں گڑھی جاتی ہیں اس میں سیدھا سرکار کا دباؤ رہتا ہے جیسے وکاس دوے کا ادھے ہو رہا تھا تو وہ برہمن تھا اور آدھی تنات پر دباؤ تھا رازپوت اپرادیوں کا کہ اس کو ٹپکایا جائے تو آدھی تنات نے افسروں سے کہا دیا کہ بھائی اس کو ٹپکایا جائے اور اس کے بعد یہ بات ہو گئی تو آپ نے کہا کہ کیا مضبوری رہتی ہے اس میں مین مضبوری یہی رہتی ہے کہ پولیس رازنیتک دباؤں میں کام کرتی ہے کیونکہ دو بھارت کا سبیدھان ہے وہ کبھی بھی فرضی مٹمیڑوں کی ازادت نہیں دیتا ہے ایکشٹرہ جوڈیسیل کلنگ جس کو کہتے ہیں فرضی مٹمیڑ کی ازادت کوئی قانون نہیں دیتا ہے آئی سی آر پی سی ہو سبیدھان ہو کوئی قانون نہیں دیتا ہے یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ رازنیتک دباؤں میں ہو رہا اور بہت یہ ایک مطلب گلت پرمپرہ ہو ایک لمبا پرشاشنیک انبھو ہے مطاب کمار داستر کا اتر پردیس میں انکاؤنٹر ہو یا پھر کل جس طریقے سے پولیس کے سامنے آتیک اور بھائی کو گولی ماری گئی موت ہو گئی جس کے بعد کئی سوال اٹھ رہے ہیں ہم نے تمام سوالوں کا زوال سمجھنے کی کوشش اس کے ساتھ میں تاہیے دیکھیں ناوستکار